جماں کو لوگ مولویوں کو برا بلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اگر یہ مولوی اپنی سپیچز کے پیسے لینا شروع کر دینا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے سمجھنا رہی ہے بات پرسنل جہازوں تبلیغی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرش کر کے ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں نا پیرس میں جرمنی میں ابھی ایک ایک ہفتے میں میرے تین دن کل میرا ایک بیان ہوا ہے پونے تین گھنٹے کا میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پر بڑا تنس کرتے ہیں کہ ابھا یہ پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں ابھا یہ پیسہ پونے تین گھنٹے کا بیان ہوا ہے اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیا ہم نے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لئے پیسہ نہیں مل رہا تو لوگ سنتو رہے ہیں بات کو تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ شوق کا ہو جاتا ہے ختم جب شورت مل جاتی ہے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے تو آدمی کہتا بھا ہو گیا نا آپ کیا کرے ہیں تو میں اپنی بات نہیں ہم سے جو بڑے علم ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو صرف مولانا اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں یہاں کاریوں کو دیکھ لو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا اور کاری بچارہ مدرسوں میں محنت کر رہا ہوتا ہے امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا تنخواہ اماموں کو مل رہی ہیں آپ کہتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے باؤنڈ ہوتا ہے تو یہ یہ مولویوں کا ایک ایسا پوزیٹیف چہرہ ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمیٹس کی ہوتے ہیں بھئے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں بھئے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں بھئے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں آپ ذرا اس کو کمپیر کرو نا میں کراچی انیورسٹی میں کئی اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے مجھے بھی بھولائے انہوں نے تو ایسی انٹرویو چل رہا تھا انہوں نے جب آپ یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے مہران ہوگا ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے بھڑی تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو انہوں نے کہا بھئی ایک گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں بھڑے مزے ہیں ہم تو دوڑ دو تی دین چار چار گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں پھری میں تو یہ کیا ہے بھئی اس آپ کتاب تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے کس کے لئے اللہ کے لئے رز کون دے گا تو تو اللہ دہی آ رہا ہے الحمدللہ دہی آ رہا ہے پھر رز کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں کچھ غلط ہیں تو کچھ تو ہر فیڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں مسجد بنا لی تباہ کے چندہ ہی کٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے لاکھوں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ جور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی بر پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے موں پہ بھی اب نام ہی کا حصہ بن گیا ہے مفتی فلاں صاحب تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو کسی کے ساتھ بھی سکولر کا لفظ تھوپ دو کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں تو کچھ ہوتے ہی نہیں اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو سو فیصد تھوڑی دنیا میں کوئی اسی طرح بعض مدر سے کہ سب کی بات نہیں کرنا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو بعض مدر سے کہ محتمیم کیا کرتے ہیں بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نوٹ چھاپنے میں نے تو کیسے چھاپوں وہ داڑی رکھتا ہے گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا مولانا والا اور چندر بھی حدیثیں یاد کر لیتا ہے یہ ہو سکتا ہے مدر سے میں پڑھ لیتا ہو کیا جا رہا ہے اس میں اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو چار چھے یتیم بچے لاکے رکھ لو اس میں اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے پھر وہ مدر سے کے مہتمیم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے پھر وہ ان کے گاؤں میں پراپٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدر سے کے مہتمیم ہیں ما شاء اللہ بچوں کا کتنا خیال او بھائی کتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہے ہمیں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہم جو فتوے لکھتے ہیں ایک ایک فتوے میں ٹھک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے ایک روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا یہ ہمارا جو دفتر ہے نا ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں لوگوں کی ڈاک آتی ہے اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں ریفرنسز ڈھولنے پڑتے ہیں اس کے بعد جواب لکھتے ہیں لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں ان کو کمپوز کیا جاتا ہے پھر جواب دیا جاتا ہے آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے اس کا جواب چاہیے وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا وہ بل بھی اپنی جیب سے پہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر ہو کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کریں ہمارے غریب سا دفتر ہے چھپڑا پٹ پوس میں شیٹے میٹے پڑی ہوئے بنا دو تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگ نے کہا دفتر بنا دیا وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی کیا ہے وہ بھی ایک وقف کیا نا مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ وہاں میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے وہ خودصد کا جاری ہے ان کے لیے سمجھ میں نہیں آری میرا خیالے باہر تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے سب فری کا کام ہے کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ حدہ الامقان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے یہ سٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی نظر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے تو اس لیے اور ہمیں ایک فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری بھوکڑ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں کیوں ہم نے تو اللہ سے زندگی پر دعائیں مانگی اللہ ہم سے دین کا کام لے لے انسانیت کی خدمت لے لے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کیا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے گھرے لو جھگڑے فلانا ڈمکانا وراست کے پڑے تو بھئی یہ ختم کرو سیٹ اپ تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا لوگوں کی خدمت کے لیے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو میں نے کہا یار یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی یہ کیا ہوگی یہ غیر اخلاقی ہم کیوں فیس رکھیں بھئی ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا ہے اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہوگئی پھر حالانکہ شرن جائز بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتوہ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ کہ میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو تو اس لیے چند دو نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھ کریں جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم رکھا دیا پوری دیکھ کر گئی ہے تو یہ مولوی ہے یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے دو نمبر بھی ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ سمستہ ہے کی نہیں سمستہ ہے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرش کر رہے ہیں پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لال آ کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی قربانیہ کتنی ہے اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے وہ اس چکر میں لے رہے ہیں کہ یار اگلی کی انسلٹ نہ ہو اس لئے حدیہ قبول کر لو تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں لفافوں پہ چلتے ہیں اب ہے یہ تو جس بیان میں جاؤ چھے لفاف ہیں یہاں یہ کہ یہاں پر ادھر پکڑا ہے بھی یہ پکڑا دھرا اب کل میں گیا نا میں تو فری میں گیا تھا دھائی تین گھنڈے کا بیان ہوا اس کے بعد سے میرا گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ دو چار محبت کرنے والے بڑے انتظار کو انہیں مجھے کوئی سوٹ دے دیئے وہ تین تھیلے دیئے تینوں میں سوٹ سلے پہ سوٹ ہوتے ہیں اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا اب کیا کر میں نہیں لوں اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لے آ رہا ہوں اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہ بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دے گا تہلے بھرے آ رہے ہیں بھائی تین سوٹ تو اب ہے بھائی ہم نہ اس لیے گئے نہ ہماری یہ نہیں آتی تو یہ گھنڈے پہ ایک سوٹ ملیا ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے ہیں بھائی تو اگر آپ پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ تو اللہ کی اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ پھر ہی پھوگڑ میں کھلا دیتا ہے تو یہ ہے اس حدیعوں کی حقیقت بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے وہ ہمارے بچارے جدہ سے آتے تھے جب بھی آتے خجوروں کو ٹپا لے کے اجوا خجوریں پھوڑ دیتا تھا پورا مجھے اجوا خجور بڑی پسند تھی پھوڑنا شروع کر دی میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لائے کریں مجھے آپ شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے گئیں بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے بات میں سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں اس دفعہ بغیر ڈبے گئے گیا حسنان مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہے تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئے پھر وہ اقلبند آدمی تھے رک گئے وہ نہیں لے کر آئے پھر تو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناوں کو مل رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بچارے عوام میں بچارے تو نہیں کہنا چاہیئے جو کام کر رہے ہیں عوام میں مل رہے ہیں نا جو بچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو طلبہ میں تدریس ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں میں پنجاب میں بھی رہا ہوں پنجاب میں مولویوں کو حدیت دبا کے دیے جاتے ہیں کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پتھان بھائی بہت آگے ہیں مولویوں کو تنخائیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو لفافے میں پیسے ڈال کے حدیعہ دیا کروں کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی خستہ حالت اتنی تھوڑی تھوڑی تنخائیں ہیں اور دیکھ کے رہے ہوتے ہیں چاول کا بورا بجوا دیا ان کے گھر میں جئے بھائی جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو امام کے لئے بھی پسند کرو خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا جب آپ جاتے ہو مدرسے میں جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں آپ بولے اب پجھے پیسے دے یار امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھے ہمارے حضرت وسیعت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آگئی نہ اللہ کی ایسی اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا موتاج بنا دیتے ہیں امام عالم مستغنیوں کس کی جیب میں کیا ہے کون جیب میں کھجانے کے لئے ہاتھ ڈال رہے ہیں کون پیسے نکالنے کے لئے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینڈ میں ہاتھ ڈال رہا ہے خارش ہو رہی ہے آپ سمجھے رہے کہ پیسے نکال رہا ہوگا تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پر نظر بلکل ایسا استغناء ہو ایک روپیہ نہیں بھائی کس کی جیب میں کیا ہے بعض دفعہ سیڈ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا وہاں ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں اب یہ چندہ مانگے گا بھائی یہ فوراں بھائی یہ بنگا ہے یہ فلانا یہ ڈمکانا یہ غلط ہے بھائی کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا تیرے اتنی آمدن ہے تو آپ یہ نل کے لگوا دے نہ 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 عمومی بیان ہو مسجد میں یہ ضرورت ہے جس نے لگوانے لگا دے بھائی نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ تو بڑھ مرتی چھو ہمارا کام تھوڑی اللہ کا کام ہے کرنا ہے کرو نہیں تو نہیں کرو امام مستغنی ہو لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو پنجاب میں عام طور پر سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ تو پنجاب والے لوگ دوا کے لفافے دیتے ہیں میں ایک مہینہ وزیر آباد میں میں نے امامت کی ہے میں وہاں بیان کرو دو ہزار تین یا چار کی بات ہے یہ تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی حدیعوں کی نیت سے نہیں گیا تھا نہ میری نیتی ہمیں بڑھوں نے سکھائے نہیں تھا ہمیں گئے تھا فری بھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے تو میں ایک مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے گھر میں رہا تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے صبح بیان شام تراوی رمضان تھا تراوی کے بعد بیان فجر کے بعد صور کے بعد مسائل ایک مہینہ میں نے جو میں نوچڑ سکتا تھا نوچڑ گیا اس کے علاوہ الگ سے بیانات پھر ادھر بیان کے لیے ادھر بیان کے لیے اب کیا ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہو وزیر آباد میں حضرت یہ آپ کے تھوڑا سا کام حضرت سائٹ پینج جی فرمائی میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا اپنے نہیں بھائی نہیں حضرت حضرت میں نے کہا یار اچھا آگئے مرد بڑھا مرد بڑھا مرد بڑھا سیار میں نے کہا یہ کیا ہے دوبارہ ہم نے چروہ کیا الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالش پیدا نہ ہو بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہے ہیں پھر ہم بیڑھ گئے ہم نے بیان کیا پھر کوئی شیٹ ساب آئے حضرت وہ آپ سے ترہا کام ہے ایک مہینہ میں میں رہا ہوں سہری افتاری اب گھر میں سہری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے ایک دن سہری نہیں بنانے دی کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے یا سہری پائے لے کر آ رہا ہے افتاری میں چیزیں اب ہے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ محلوی ہیں تب ہی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں گئے میں ایک باریک سا تھا بلکل وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے اور ایسے مولانا میرے ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی تارک مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی میں نے کہا میں ہوں کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلہ اتنا باریک اب تو میں پھر بھی وزن ہی ہو گیا تھوڑا سا اس وقت میں بلکل باریک سا تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے یہ کہاں سے ہے میں نے کہا ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانیاں پھڑوائی جا رہی ہیں یہ پنجاب میں پھڑوائے کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے عزت دیتے کراچی میں بھی الحمدللہ لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے وہ صبح جناب سہری آ رہی ہے پھر رفتاری آ رہی ہے پھر یہ آ رہا ہے بھائی بس کرو پھر لفافیں الگ آ رہے ہیں تو میں جب آیا تو میری جیویں کیا ہیں بھائی بھائی انہیں کہا مزے ہو گئے بھائی پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں باپ امامت کرو گے انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے حج بھی آپ کو کرائیں گے اور تنخبی وظیفہ بھی اچھا ملے گا آپ نے اب کراچی جا رہے ہو ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حالیکہ مجھے پتہ تک کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے مجھے پتہ تک کراچی میں یہ مزے نہیں ہے میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا بھائی میں جامعہ تو رشید کا آدمی ہوں میرے بڑے شیخ ہیں ان سے پرمیشن لے لو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا وہ ہے وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ حدیعہ دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہے یہ ہم دل و جان سے آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے ان کی خدمت کے لئے زیادہ بہتر ہے تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لاکر رکھ لو آپ بولو ہج کیا ہر سال ہج کرائیں گے میں یہاں نہیں ٹھہروں گا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس کی گھوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا آپ کراچی واپس آ جاؤ تو میں واپس آ گیا اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے محول میں وہیں ویسے ہی آ گئے دوبارہ یہ تو میں اپنے ہی ذمہ داری پر موٹا ہوا ہوں جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پر لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناوں کو ما شاء اللہ کھلاتے ہیں تو کیپی کے میں بھی سخاوت ہے یعنی یہ کہ سخاوت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے کھلاتے کیپی کے والے بھی بہت ہیں ما شاء اللہ لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں ایوٹ آباد میں پشاور بغیرہ کی مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہوں ایوٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کئی لوگ ہے اس کا تو تو کیپی گے وہاں میں کئی دار سے سوچ رہا تھا کیپی گے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کیپی گے میں بہت ہے اس میں تو کوئی دوئرائے نہیں ہو سکتی وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے صحیح ہے ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا اتنا کھلایا ہمارے پتھان بھائیوں نے میں میں تو بہت محدود کھاتا ہوں نکلا پھر دوسرا آیا چل بھائی مفتی ذارک مسود ہے وہی جو ویڈیو والا آجا بھائی ہم پناہ مانگ رہے یار بس بھائی نہیں کہا سکتے خیر ان کی محبت والا وہ پھر بھی جوس بوس لے آئے انہوں نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے جب یہ والی کی تہذرہ بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ سخاوت بہت ہے اس میں دور آئے نہیں ہے لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے تو کیپی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑے لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ کبھی بھی کسی پر نظر نہ رکھیں جو استغناء کے ساتھ بھگ گزار